حکومت کی تشکیل کے بعد وزارتوں کے مزے کون کون لوٹے گا نام سامنے آگئے ہیں 25 رکنی کابینہ میں اسحاق دار، آیاز صادق، خواجہ آصف، احسین اقبال، خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار کے نام شامل ہیں نون لیگ کی حکومت بننے پر وفاقی کابینہ اور پنجاب کابینہ میں کس کس کو شامل کیا جائے گا؟ اوپوزنشنل لیڈر کون ہوگا؟ تفصیلات دیکھئے اس رپورٹ میں وفاقی کابینہ کتنی بڑی ہوگی؟ کون کون شامل ہوگا نام سامنے آگئے وفاق میں 25 رکنی کابینہ بنائے جانے کا امکان ذرائق کے مطابق اسحاق دار، آیاز صادق، خواجہ آصف، احسین اقبال، مریم اورنگزیب، اتا تارڈ، ریاض الحق، جج اور بلال اغزر کیانی کو وزارت ملنے کا امکان ہے ایمکی ایم کے خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، امین الحق، خواجہ، اظہار الحسن کے نام بھی وفاقی وزیر کے لیے زیر غور شہباز شریف وزیراعظم بنے تو اوپوزیشن لیڈر کون ہوگا؟ تحریک انصاف نے اوپوزیشن لیڈر کے لیے بیریسٹر گوھر اور شیر افضل مروت کے ناموں پر غور شروع کر دیا زرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے بہن علیمہ خان شیر افضل مروت کو اوپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے سرگرم ہو گئی ناموں کا حتمی فیصلہ بانی چیئرمنٹ پی ٹی آئی کریں گے اتر نامزد وزیر اللہ پنجاب مریم نواز کی کبینہ کے ناموں پر بھی مشابرت شروع زرائع کے مطابق ملک احمد خان مجتبہ شجعور رحمان خواجہ سلمان رفیق خواجہ امران نظیر اور رانہ سکندر حیات مریم نواز کی کبینہ کا حصہ ہوں گے مسلم لیگ کاف کے چودری شافعہ حسین کا نام بھی پنجاب کبینہ کے لیے فائنل سلمہ برٹ عزمہ بخاری ثانیہ آشک ہیرہ پرویز برٹ بھی پنجاب کبینہ کا حصہ ہوں گی